قربانی کے دو اہم مسائی جو قرض سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا پہلا مسئلہ ہے جو قرض لے کر قربانی کرتے ہیں مثال کے طور پر کسی سے کچھ پیسے لے لیے اس سے جانور خرید کے لے آئے یا پھر جو ہے خود جانور کو ادھار لے کر آگئے بطور قرض کے یا کہیں سے کوئی حصہ وغیرہ بطور قرض کے لے لیے باداریس وغیرہ پر حصے چلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک حصہ میری طرف سے کر دینا قربانی میں پیسے بعد میں دے دوں گا قربانی کے بعد دینا ہے ان کو تو یہ جو قرض لے کر قربانی کرنا یہ کیسا ہے پہلا مسئلہ یہ حل کروں گا پوری ڈیٹیلز کے ساتھ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جو قرض دار ہیں جو قرض لیے ہوئے ہیں مقروض ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے ان کے لیے قربانی واجب ہے یا ان پر قربانی نہیں ہے ہوتا ہے لاکھ دو لاکھ روپے قرض لے لیتے ہیں کوئی بیٹی کے شادی کے لیے یا پھر جو ہے لون وغیرہ لیے ہوئے ہیں آج کل چلتا رہتا ہے یہ سب بہت ڈیٹیلز ہے اس پہ تو اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا دو مسئلہ آپ کا حل کروں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مسائل عیدین و قربانی صفحہ نمبر 115 پہ پوری تفصیل ہے پہلا مسئلہ قرض لے کر قربانی کرنا اس کو سمجھنے سے پہلے آپ امیر اور غریب یہ سمجھئے وہ لوگ جن پہ قربانی واجب ہے اب پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ قربانی واجب ہے ضروری ہے جن کے لیے قربانی کرنا یہ پوری تفصیل ہے پوری ڈیٹیلز ہے تقریباً تیرہ منٹ کی ویڈیو یا پندرہ منٹ کی ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ ڈالا ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ یم اے آر بی دینی معلومات قربانی کس پہ واجب ہے یہ لکھ کر سج کر دیجئے میری ویڈیو آ جائے گی پوری تفصیل ہے تو ایک تو وہ ہیں کہ جن پہ قربانی واجب ہے صاحبِ نساب ہیں اور ایک وہ کٹیگری کے ہیں کہ جن پہ قربانی واجب نہیں ہے بس وہ نفلی قربانی کرتے ہیں خسی کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے قربانی تو واجب نہیں ہے پھر بھی قربانی کرتے ہیں اب سمجھئے وہ آدمی جس پہ قربانی واجب ہے پھر یہاں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جب اس پہ قربانی واجب ہے وہ صاحبِ نساب ہے تو پھر کرز کیوں لے گا کرز لینے کی ضرورت کیا ہوئی اسے سمجھئے اس کو سوال ہو سکتا ہے بہت آسان جواب ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سونے چاندی ہو پیسے بلکل نہیں ہو بلکل پیسے نہیں ہو اس کے پاس یا پیسے تو ہو لیکن کہیں اور رکھے ہوئے ہو کہیں اور کسی اور کو دیا ہوا ہو یہ یا پھر بینک پہ اٹکے ہوئے ہو وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہو کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں اس کے پاس فیلحال پیسہ موجود نہیں ہے لیکن سونا چاندی اتنا ہے کہ جو نساب تک پہنچ جاتا ہے سامان اتنے ہیں گھر کے زائد سامان ہر سامان پہ تو قربانی واجب نہیں ہے زائد سامان مثال کے طور پہ تین چار گاڑیاں ہیں گھر پہ رکھی ہوئی ہیں ایک گاڑی تو استعمال کے لیے ہیں اور زائد ہیں سب سب پہ قربانی واجب ہے تو وہ صاحب نساب بن گیا سامان ساز و سامان جو ضرورت اصلیہ ہیں ان کے علاوہ اتنے ہیں کہ جن سے قربانی واجب ہو جاتی ہے لیکن پیسے نہیں مال نہیں ہے اس کے پاس تو وہ قربانی کیسے کرے گا یعنی وہ قرض لے رہا ہے تو اس طرح یہ جو ہے اسکال ہے یہ جو سوال ہے یہ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو تو یہ سمجھئے کہ اگر وہ صاحب نساب ہے مالدار ہے تو اس کے لیے تو قربانی کرنا واجب ہے اب چاہے وہ قرض لے کر کرے یا پھر کسی بھی طرح کرے چاہے جانور کو قرض کے طور پر لے لے یا پھر کہیں حصہ بطور کرز کے لے لے یا کسی رشتہ دار وغیرہ کے پاس سے کچھ پیسے قرض کے طور پر لے لے پھر اس سے جانور خرید کے قربانی کر دے کسی بھی طرح ہو قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہے تو وہ قربانی کرے گا چاہے قرض لے کر کرے اس سے یہ سمجھ میں آ گیا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں قرض لے کر قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوگی قربانی ہوتی نہیں ہے یہ بہت غلط مسئلہ ہے ایسا بالکل نہیں ہے قرض لے کر بھی قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی درست ہو جائے گی اور اس شکل میں جو میں نے ابھی بتایا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہو تو قرض لے کر تو کرے گا ضروری ہے اس کے لیے ایسی صورت میں تو اس کو سمجھئے اگر وہ غریب ہے صاحب نصاب نہیں ہے اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے کہ جس سے اس پہ قربانی واجب ہو جائے تو پھر قربانی اگر واجب نہیں ہے تو قرض کیوں لے گا قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے قربانی نہیں کرے قربانی نہیں کرے اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کہ نصائی صریف میں روایت موجود ہے وہ آدمی جس پہ قربانی واجب نہیں ہے قربانی نہیں کر پاتا ہے وہ آدمی جو ہے بال اور ناخون اشرہ دلحجہ میں شروع میں جو اثرہ ہے دلحجہ کا جو پہلا اشرہ ہے یعنی دلحجہ کا یعنی بقرعید کا جو مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کرنے تک یعنی نماز وغیرہ پڑھنے تک پوری تفصیل ہے اس کے بارے میں بھی میری ایک ویڈیو ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ آدمی بال اور ناخون وغیرہ نہیں کٹے اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا تو وہ آدمی جس پہ قربانی واجب نہیں ہے وہ جو ہے قرض نہ لے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پھر بھی اگر وہ لے کر قرض لے کر قربانی کر دیتا ہے غریب آدمی بھی تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی پھر قرض ادا کرے گا بعد میں اور یہ تو پہلا مسئلہ تھا تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا آئے رہا دوسرا مسئلہ جو مکروز ہیں مثال کے طور پہ پہلے سے ہی کسی کے پاس سے لاکھ دو لاکھ روپے قرض لے ہوئے ہیں اتنا مال ان کے پاس جو ہے پہلے سے ہی بطور قرض کے لے ہوئے ہیں پیسے مثال کے طور پہ بینک سے لے ہوئے ہیں یا پھر کسی رشتہ دار کے پاس سے لے ہوئے ہیں وہ مکروز ہیں اب ان کے لئے قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے کیا مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھیے گا دیکھیں یہاں پر وہی امیر اور غریب کی بات آئے گی ذرا اس کو دوسرے طریقے سے سمجھیے اگر ایک تو نساب ہے اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جو نساب تک پہنچ جاتا ہے حساب کر دیا ہوئے نساب تک پہنچ گیا مثال کے طور پہ دو لاکھ روپے نساب تک ہو جاتا ہے پہنچ گیا قربانی اس کے لئے واجب ہے لیکن قرض بھی اس کے پاس دو لاکھ روپے ہے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو جتنا مال اس کے پاس فی الحال موجود ہے ان میں سے ہوائی جی اصلی کے علاوہ جتنے مال موجود ہیں ان میں سے جو قرض لیا ہوا ہے اس کو مائنس کر دے اس کو جو ہے گھٹا دے اب جتنا مال اس کے پاس بچے گا قرض کو ہٹانے کے بعد تو اب دیکھا جائے گا کہ جب قرض ہڑ جانے کے بعد اتنا مال بچ جاتا ہے جس سے قربانی واجب ہو جائے گی تو پھر وہ قربانی کرے گا اگر اس قرض کو اگر ہم مائنس کر کے دیکھتے ہیں اس کو جو ہے گھٹا کر دیکھتے ہیں تو اتنا مال بچتا نہیں ہے کہ جس سے قربانی واجب ہو جائے اس پہ تو پھر قربانی اس کے لئے واجب نہیں ہے اب میں مثال دے رہا تھا دو لاکھ روپیے کے سامان اس کے پاس موجود ہے اب وہ ایک لاکھ روپیے کا قرض لیا ہوا ہے سامان سے مراد ہر سامان نہیں وہی میں نے کہا کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا جس پہ قربانی واجب ہے کس پہ نہیں ہے اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا تو اگر اس کے پاس مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے دو لاکھ روپے میں سے ایک لاکھ روپے قرض ہے تو ایک لاکھ روپے مائنس کر دیا اور ایک لاکھ روپے بچ رہا ہے جب ایک لاکھ روپے اور بچ رہا ہے تو یقیناً اس پہ قربانی واجب ہے آج کے دور میں تو میں نے جو حساب لگایا ہے پچیس تیس ہزار کے اندر اندر میں قربانی واجب ہو جاتی ہے اسی طرح اگر دو لاکھ روپے ہیں اس کے پاس سامان جو اتنے ہیں پیسے وغیرہ زیوارات وغیرہ سب ملا کر اتنے ہیں کہ دو مثال کا طرف پہ تین لاکھ سمجھئے تین لاکھ روپے کے ہو رہے ہیں اور یہ قرض لیا ہوئے چار لاکھ روپے تو ایک لاکھ روپے تو زائد اور بھی قرض کے طور پہ بیٹھ رہے ہیں کہاں سے قربانی واجب ہوگی اس پہ تو ایسا آدمی جو اس مال کو مائنس کرنے کے بعد دیکھیں گے وہ صاحب نصاب تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا پھر یہ مسئلہ بنے گا اب سمجھئے اگر وہ امیر ہے صاحب نصاب ہے اس کے پاس اس مال کو مائنس کرنے کے بعد بھی تو قربانی اس کے لئے واجب ہو گئی لیکن اگر وہ اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے مائنس مائنس کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہو رہی ہے پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے قرض ادا نہیں کیا مکروز ہے قرض لیا ہوا ہے پھر بھی وہ قربانی کر رہا ہے اور اس پہ قربانی واجب ہے تو کرو ہے کہ وہ تو ہر حال میں کرے گا اگر واجب نہیں ہے پھر بھی کر رہا ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی قربانی کے ہونے میں کوئی دکت نہیں ہاں البتہ مناسب ہے بہتر ہے کہ وہ قرض پہلے ادا کرے کیونکہ قربانی تو واجب نہیں ہے واجب ہوتی تو کرنا ہی پڑتا اس کو جب واجب نہیں ہے تو پہلے جس سے قرض لیا ہوا ہے اس کو ادا کرے قربانی اس سال نہیں کر سکا تو اگلے سال کر لے اور اگر قربانی نہیں کر سکا تو اس حدیث پر عمل کرے جو میں نے ابھی بتا جائے اس کو تو قربانی کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا ہاں یہ جو قرض ہے یہ غیر کا حق ہے دوسرے کا حق ہے حق العباد یہ معاف نہیں ہونے والا جب تک آپ ادا نہیں کریں گے جب تک وہ آدمی جس سے آپ قرض لیا ہوئے ہیں وہ معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کا قرض معاف نہیں ہونے والا یہ بندوں کی حقوق میں سے ہیں اسی لئے بندوں کے حقوق کو مقدم رکھتے ہوئے پہلے اس کو ادا کرے گا وہ اس کے لئے بہتر ہوگا مناسب ہوگا ہاں اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا ہے پھر بھی قربانی کرتا ہے تو قربانی درست ہے لیکن فائدہ کس میں ہے کیونکہ قربانی تو واجب نہیں ہے اور یہ قربانی کر رہا ہے اور قرض پھر ادا کرے گا جو پیسے لیا ہوئے تھے تو اس کو ڈبل ڈبل پریشانی ہو سکتی ہے اسی لئے مناسب اس کے لئے ہی ہے کہ پہلے قرض ادا کرنے کی کوشش کریں جتنے روپے سے وہ قربانی کر رہا ہے کم سے کم اتنے ہی روپے وہ قرض کے طور پر جس سے لیا ہوا تو اس کو ادا کر دے تاکہ وہ جو اس کے ذمہ موجود ہے اس کے سر پہ جو موجود ہے وہ ادا کرنے ہیں وہ کم سے کم ادا ہو جائے اس کو سمجھیں یہ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں اتنی لمبی ویڈیو بار بار بات اس لئے دہراتا ہوں تاکہ مسئلے مسائل پہ آپ کو الجھننے ہو کوئی آپ غلط سمجھ کے کچھ اور مسئلہ کوئی اور نے سمجھ بیٹھیں اسی لئے میں بار بار دہراتا ہوں ورنہ میں دو سیکن میں پانس سیکن میں ایک مسئلہ حل کر کے چلا جاؤں گا آپ نہیں سمجھیں گے تو دکت ہو جائے گی بار بار دہرانے کا یہی مطلب ہوتا ہے میرے اللہ تعالیٰ سمجھ ادا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں